چن چن پازیموں کی تیز آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکا وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رائفل کے ٹائگر پر انگلی جمع دی اس کے سامنے صاف سڑک تھی جو مکمل طور پر ویران تھی حیدر اس مل کا چوکی دار تھا اسے چوکی دار کا یہ کام کرتے ہوئے آج ساتھ ماہ روز تھا اس سے پہلے اس کا باپ یہاں چوکی داری کرتا تھا مگر باپ کی موت کے بعد حیدر کو بھی چوک لیا گیا تھا باپ کی طرح حیدر بھی انپڑ تھا باپ اس کا چوکی دار تھا اسکول وغیرہ کے اخراجات پرداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے بیٹے کو چائے کی دکان پر چھوڑ دیا اور پھر کئی قسم کے کام کرتا ہوا حیدر جوان ہوا گھر میں اس سے اس کی چھوٹی بہن تھی جو قدمیں اب اس کے برابر تھی بڑے ماں باپ تھے حیدر کا باپ بھی جوانی میں اس مل میں آیا تھا اور وہ بھی ابھی جوانی کی ابتدائی سڑھیاں چڑھ رہا تھا حیدر کافی خوبصورت اور وجی تھا مل کا اصل مالک بھی اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا تھا اس کا بیٹا نواب عالم اس مل کا اب مالک تھا حیدر جب نواب عالم کے پاس نوکری کے لیے گیا تو اس نے سرتا پاؤں حیدر پر گہری نظر ڈالی کچھ پڑے لکھے بھی ہو اس نے پوچھا جی نہیں حیدر نے مختصر سا جواب دیا ہم جانتے ہو تمہارے باپ جوانی کے دور میں سے ہمارا ملازم رہا ہے نواب کے لہجے میں ایک گرور تھا جس کی چوٹ حیدر کے دل پر لگی تھی جی جانتا ہوں حیدر بے بسی کے عالم میں بولا بس اپنے باپ کی طرح کام کرنا نواب نے کہا تو حیدر نے ازبات میں سرحلا دیا پھر چوکیدار کی نوکری خیرو کر دی چھن چھن ایک مرتبہ پھر پازیب کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ بہچینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ کیسی آواز ہے وہ حیرانگی کے عالم میں بولا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب پینے چل رہی ہو حیدر پوجل کجموں کے ساتھ آگے بڑھا پازیب کی آواز مسلسل آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی حیدر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا سیاہ رات نے ہر طرف بسیرہ کیا ہوا تھا چاند غائب تھا اسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا حیدر نے چیپ سے سگرٹ اور ماچس کی ڈیبیا نکالی سگرٹ سلگا کر اس نے اس کے گہرے گہرے کش لیے اچانک پھر سے چھن چھن کی تیز آواز حیدر کے کانوں میں پڑی وہ چونکا ارتفعہ ایسے لگا جیسے کوئی لڑکی پیروں میں پازے پہنے بھاگ رہی ہو کون ہے کون ہے حیدر چیکھا ساتھی یہ آواز آنا یکتم بند ہو گئی حیدر پر آہستہ آہستہ خوف نے اپنا بصیرہ کرنا شروع کر دیا ایک مرتبہ پھر پازے کی آواز گنجی اور کچھ تیر کے بعد بند ہو گئی پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا وقفے وقفے سے پازےبوں کی آواز آنے لگی یہ کیا چکر ہے حیدر پرشانی سے بڑھ بڑھایا اس نے ماتے پر آئے پسینے کو صاف کیا اسی وقت دور ہندھیرے میں دو تیز روشنیاں قریب آتی دکھائی دی حیدر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ سمجھ گیا کہ اس کا عیاش مالک شراب کے نشے میں کسی غیر عورت کے ساتھ فیکٹری کی طرف آ رہا ہے نواب عالم ایک گھٹیا قسم کا عیاش شخص تھا وہ شراب اور شباب دونوں کا شکین تھا ہر رات وہ نئی لڑکی فیکٹری میں لے کر آتا اور ساری رات عیش کرتا تھا گاڑی کے قریب آنے پر حیدر نے جلدی سے گیٹ کھولا اور نواب عالم گاڑی سے نیچے اترا ایدر نے گاڑی کا دوسرا درازہ کھول دیا تو پرفیوم کی تیز خوچپو اس کی ناک سے ٹکرائی ایک خوبصورت حسینہ گاڑی سے باہر نکلی اور مسکراتے ہوئے ایک عدا سے بولی چلو جان نواب لڑکی کے کندوں پر اپنی بھائیں رکھتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا ایدر نے ایک نفرت انگیز نگاہ نواب پر ڈالی اور پھر تھوکتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ایدر اپنی تلق سوچوں میں گم تھا کہ ایک مردمہ پھر چھنچن کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا ارتبہ چھنچن کی آواز تیز تھی کیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازے پینے بھاگ رہی ہو ایدر پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ کون سامنے کیوں نہیں آتا ایدر گسے سے بولا دیکھو جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے ورنہ میں فائر کر دوں گا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دھڑکتے دل سگے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اچانک حیدر کی نظر ساپ سڑک پر پڑی تو وہ حیرانگی سے سڑک کو گھورنے لگا اس کے دل نے دھڑکنے کی رفتار مزید پکڑ لی سڑک پر ایک سایا سا نظر آ رہا تھا جو یقینا کسی لڑکی کا تھا مگر وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اچانک وہ سایا حیدر کی طرف بڑھنے لگا حیدر کو کچھ اور تو نہ سوجا اس نے آیتل کرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا دوسرا لمحہ حیران کن تھا وہ سایا اب سڑک پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا حیرت نے شکرانہ نظروں سے اسمان کی طرف دیکھا اب اسے خوف کافی حد تک کم محسوس ہونے لگا تھا اس لڑکی نے تیز رفتار گاڑی کی پرواہ کیے بغیر سڑک پار کرنے کی کوشش کی گاڑی میں بیٹھا نوجوان گھبرایا اور اس نے تیزی سے ہورن پر ہاتھ مارا تو بھاگتی ہوئی لڑکی ہورن کی تیز آواز پر گھبرا کر سڑک کے این درمیان کھڑی ہو گئی اور نوجوان نے بدحواسی میں بریک پر پاؤں رکھ دیئے گاڑی یک دم لڑکی کے قریب آ کر رکھی لڑکی کے مو سے ایک زورتار چیخ نکلی اور اس کے سر پر رکھا گھڑا سڑک پر گر پڑا اور چکنا چور ہو گیا اگر گاڑی میں بیٹھا جوان بروقت بریک پر پاؤں نہ رکھتا تو یقیناً گاڑی اس لڑکی کو کچڑ ڈالتی لڑکی کی نظر سڑک پر پڑے ٹوٹے گھڑے پر تھی وہ لڑکی پریشان نظر آنے لگے گاڑی میں سے دو لڑکے باہر نکلے بے وکوف لڑکی تمہیں نظر نہیں آتا اگر میں بریک نہ لگاتا تو تمہارا تو قیمہ بن جاتا میں نے مفت میں مصیبت میں پھرس جانا تھا وہ لڑکا گسے سے اس لڑکی پر برستے ہوئے بولا مگر اس لڑکی کی ساری توجہ سڑک پر ٹوٹے ہوئے گھڑے پرتی تم سن رہی ہو میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں لڑکا اس کے قریب جا کر جیسے چلایا وہ لڑکی گھومی اس کا چہرہ دیکھ کر اس نوجوان کا مو خلے کا خورا رہ گیا وہ لڑکی رو رہی تھی ارے تم رو کیوں رہی ہو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر کس لیے رو رہی ہو وہ لڑکا ہیرانکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا صاحب گھڑا ٹوٹ گیا وہ لڑکی بدستور روئے جا رہی تھی بابا مارے گا ہیرانکی کے بعد اس لڑکے کے مو سے نکلا ایک پانی کا گھڑا ٹوٹنے پر تمہیں تمہارا بابا مارے گا بہت مارے گا ہم گریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہا کہ ایک گھڑا خرید سکیں اتنا کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارے تم یہ بار بار رونا کیوں شروع کر دیتی ہو گھبراو مت گھڑے کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ لڑکا جیب سے اپنا پرس نکالنے لگا کتنے کا ہے یہ گھڑا پچاس روپے کا اس لڑکی نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا یہ لو سو روپے دو گھڑے خرید لینا اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے سو روپے کا نوٹ اس لڑکی کی طرح بڑھایا میں بھلا یہ پیسے آپ سے کیسے لے سکتی ہوں اس لڑکی نے معصومیت سے نفی میں سرہلایا جب تمہارا نقصان میں نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے مجھ پر فرض بنتا ہے تمہارا نقصان پورا کروں اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا اور سو روپے کا نوٹ اس لڑکی کے خوبصورت ہاتھوں میں تھما دیا سکریہ صاحب لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ اب نیا گھڑا خرید لینا لڑکی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر رکھ کر گھومی صاحب آپ کہاں رہتے ہو کیوں وہ لڑکا حیران ہوا بس ایسے ہی پوچھ لیا لڑکی معصومہ لہجے میں بولی وہ لڑکا ایک زوردار کہکہ لگا کر ہنس پڑا خیر اپنا نام تو بتاتی جاؤ لڑکے نے پوچھا کیوں صاحب آپ بھلا میرے نام کو کیوں پوچھ رہے ہیں وہ لڑکی حیران ہوئی آپ بھی اپنا نام بتا دو صاحب ہم خانہ بدوش ہیں شاید کہیں ٹکرا جائیں شہباز لڑکے نے اپنا نام بتایا تو اس لڑکی نے اثبات میں سر ہلایا وہ جھاڑیوں میں داخل ہو گئی جاتے جاتے بولی میرا نام خوشبو ہے وہ دونوں لڑکے گاڑی میں بیٹھے شہباز نے گاڑی سٹارٹ کی اور غیر لگا کر آگے بڑھا دی عجیب بے وکوف لڑکی تھی دوسرے لڑکے نے مو بناتے ہوئے کہا بے وکوف نہیں بڑی پیاری لڑکی تھی شباز نے مسکراتے ہوئے کہا ساجد سنا تھا کوئلے کی کان میں ہرہ ملتا ہے اور آج دیکھ بھی لیا بس اب اس لڑکی کی خیر نہیں ساجد نے ہستے ہوئے کہا تو شہباز بھی بے اختیار مسکرات دیا حیدر کی آنکھ کھولی تو وہ حیرانگی سے ارگر دیکھنے لگا اسے کسی نے جگایا نہیں تھا نہ وہ خود جاگا تھا بلکہ اچانک پانی کا کترہ اس کے چہرے پر آ گرا تو اسے جاگنے کی وجہ معلوم ہو گئی چھت سے کترہ کترہ پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا وہ چرپائی پر اٹھ کر بیٹھا چادر سے اپنے گیلے چہرے کو صاف کیا شاید بھار باری ہو رہی تھی اس نے کمرے کی دوار پر لگے اکلوتے کلوک پر نظر ڈالی صبح کے گیارہ بج رہے تھے وہ صبح چھ بجے کے گریب گھر آ جاتا تھا پھر تقریباً دوپیر ایک بجے تک سوتا تھا مگر آج بارش کے پانی نے اس کی نین خراب کر دی تھی وہ اٹھ کر بھار آیا تو حیران رہ گیا بھار موسم بالکل صاف تھا اس کی چھوٹی بہن راشتہ چھوٹے سے سہن میں جھاڑو دے رہی تھی بھائیہ آج آپ اتنی جلدی اٹھ گئے راشتہ حیرانگی سے دروازے کے پاس کھڑے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی کیا آج بارش ہوئی تھی حیدر نے راشتہ کو سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بارش بھائیہ بارش ہوئے تو کئی دن ہو گئے راشتہ نے کہا کیا حیرت کے بعد حیدر کے مو سے نکلا تو پھر چھت سے پانی کیوں گر رہا تھا حیدر پریشان کن لہجے میں بولا پانی گر رہا ہے راشتہ نے حیرانگی سے الفاظ دھرائے لیکن بھائیہ چھت تو بلکل صاف ہے ہم میں دیکھتا ہوں حیدر نے کہا اور ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی لکڑی اور سڑھی کی طرف پڑھا اور چھت پر پہنچا تو واقعی اسے چھت پر کہیں بھی پانی نظر نہ آیا پھر مجھ پر پانی کہاں سے گر رہا تھا وہ نیچے اترا کیا ہوا بھائیہ راشتہ نے پوچھا اوپر تو کہیں بھی کسی جگہ پانی موجود نہیں ہے حیدر سوچ میں گم لہجے میں بولا جانتی ہے کہ میں ایک بجے سے پہلے نہیں اڑتا لیکن ابھی تو صبح کے گیارہ بج رہی ہیں حیدر نے راشتہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائیہ کبھی کبھی انسان اپنے مقررہ وقت سے پہلے جاگ جاتا ہے راشتہ نے ہستے ہوئے کہا تو حیدر بھی بے اختیار مسکرا دیا اچھا بھائیہ اگر گلتی سے آج جھاگ ہی گئے ہو تو بزار سے سبزی لادیں کیوں امہ کہاں ہیں حیدر حیران ہوا وہ آپا خیرہ کے شوہر رات کو دل کا دورہ پڑھنے سے مر گیا ہے ان کے گھر تازیت کرنے گئی ہے راشتہ نے بتایا تھوڑی دیر بعد فریش ہونے کے بعد حیدر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اپنے گھر کے سامنے کھڑی ایک برکہ پوش عورت پر پڑی جو اس کے گھر کی طرف مو کیے کھڑی تھی حیدر اس برکہ پوش عورت کو دیکھ کر چونکا کوئی دیر اس عورت کو گھورنے کے بعد وہ بزار جانے والے راستے کی طرف بڑھا نہ جانے کیوں تھوڑی دیر بعد حیدر کو احساس ہوا کہ وہ برکہ پوش عورت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ تیزی سے گھوما وہ برکہ پوش عورت اب ایک کریانے والی دکان کے پاس کھڑی تھی یہ عورت کون ہے حیدر بڑھ بڑھایا اور دوبارہ گھوما اور پھر چلنے لگا اچانک حیدر کے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا چھن چھن بازار کے تیز ہنگامے میں بھی حیدر کے کانوں میں یہ جانی پیچھانی آواز پڑھی تو وہ تیزی سے گھوما ساتھ ہی چھن چھن کی آواز آنا بند ہو گئی وہ برکہ پوش عورت اب حیدر سے تھوڑی دور ایک پھلوں کی ریڑی کے پاس کھڑی تھی اس عورت کی آنکھوں کا دائرہ حیدر پر ہی ٹکا ہوا تھا کون ہے یہ عورت حیدر گسے سے بڑھ بڑھایا اب بھرے بازار میں تو وہ عورت سے گھتو نہیں کر سکتا تھا حیدر گھوما اور دوبارہ چھن چھن کی آواز اس کے کانوں میں پڑھی یہ آواز تو میں نے رات کو سنی تھی حیدر خود سے ہم کلام ہوا پھر اس نے سبزی خریدی اور گھر کی طرف واپس مڑا اب اس کی نظریں اس برکہ پوش عورت کو ڈھونٹ رہی تھی مگر اب وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی حیدر گھر پہنچا تو اس نے سبزی راشتہ کو پکڑائی اور خود کمرے میں آ کر بیٹھ گیا وہ اب اس برکہ پوش عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا اگر یہ عورت رات کو بھی کہیں میل کے پاس مجود تھی تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی تھی حیدر نے سوچا چھن چھن ایک مرتبہ پھر وہی مانوس آواز اس کے کانوں میں پڑھی تو وہ چونکا سوچوں کے سمندر سے بار آ کر حیرانگی سے ارگر دیکھنے لگا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے کہ کون گپرات کے باس حیدر کے مو سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اسی وقت ایک لڑکی کی ہنسی کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑھی اب تو خوف کے مارے حیدر کا برا حال ہو گیا اس کی پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے کترے نموتار ہو گئے حیدر نے اپنی پیشانی ساف کی اور کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا راشتہ باہر سین میں ٹیل رہی تھی اچھا تو وہ تُو تھی حیدر نے الفاظ اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا وہ خوامخوا میں ڈر گیا راشتہ کی بچے تو باز نہیں آئے گی اور یہ کیا تُو پازیب کب سے پہننے لگی راشتہ نے ایک سورتار کہکہ لگایا بھئیہ کیا آپ کا ہاتھ کسی چیز میں آ گیا ہے یا کوئی ہاتھ میں کھنجر لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہے جو ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے راشتہ ہستے ہوئے بولی یہ بتا کہ تُو نے پازیب کب سے پہننا شروع کر دیا حیدر نے راشتہ کو سوالیا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بھئیہ لگتا ہے آج آپ کا دماغ ٹکانے پر نہیں ہے جو صبح سے عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں راشتہ نے حیدر کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کیا مطلب تُو کہنا کیا چاہتی ہے حیدر نے غصے سے راشتہ کو گھرتے ہوئے کہا تو اور کیا صبح اٹھتے ہی بارش کر دی پھر یہ کہہ دیا کہ چھت سے پانی گر رہا ہے بھئیہ اگر آپ پر چھت کا پانی گرتا تو یقیناً آپ کا بستر ضرور گلہ ہوتا مگر وہ تو بالکل خوش تھا اور اب تو آپ نے حد ہی کر دی ہے کہ میں نے پازے پہن رکھی ہے تو بھئیہ اطلان عرض ہے کہ مجھے پازے پہنے کا کتے شوک نہیں اگر ہوتا بھی تو پازے بوں کے لیے آپ کو ہی کہتی میرے لیے ہر چیز آپ ہی لا کر دیتے ہیں راشتہ کا لہجہ اس طفعہ بھی مزاگ پڑھانے والا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہا راشتہ میں نے ابھی ابھی کمرے میں پازے بوں کی آواز سنی تھی حیدر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا دراصل بھئیہ آج آپ وقت سے پہلے اٹھ گئے ہیں نہ تو نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسے عجیب و خریب خیالات آ رہے ہیں راشتہ نے ہستے ہوئے کہا تو حیدر بے بسی سے اس کا مو تکنے لگا شباس نے جلدی سے بھریک پر پاؤں رکھے اور گاڑی ہچکولے خاتے ہوئے رک گئی اس نے بائیں طرف کا شیشہ ڈاؤن کیا تو سامنے سڑک سے تھوڑی دور دس پندرہ بکریاں گھاس چڑھ رہی تھی اور ان سے تھوڑی دور خوشبو ایک ترخت کے نیچے بیٹھی ہاتھ کی ہتیلی پر اپنا چہرہ رکھے سوچوں میں گھوم تھی شباس مسکر آیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اس نے گاڑی لوک کی اور گھوم کر خوشبو کے قریب چلا گیا خوشبو سوچ کے سمندر میں اتنی غرق تھی کہ اسے حیدر کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی شباس خوشبو کے پاس ہری بھری کانس پر بیٹھتے ہوئے بولا ارے صاحب آپ خوشبو پہلے چونکی اور پھر خوش ہوتے ہوئے بولی یہ بتاؤ کہ کن سوچوں میں گھوم تھی جو تمہیں میرے آنے کا پتہ بھی نہ چلا شباس نے مسکر آتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں صاحب میں بس ویسے ہی آپ بتائیے آپ یہاں کیسے خوشبو نے پوچھا تمہارے شیالوں میں ادھر نکل آیا شباس بولا صاحب آپ سچ بول رہے ہیں خوشبو بولی یہ کیا ہر وقت مجھے صاحب صاحب کہتی رہتی ہو میرا نام صاحب نہیں بلکہ شباس ہے شباس مصنوعی گستے کے ساتھ بولا لیکن صاحب میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں خوشبو نے شرماتے ہوئے کہا بلکل ایسے ہی جیسے صاحب کہتی ہو ویسے ہی جیسے تمہاری مرضی شباس بولا خیر یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو اپنا مدہ بیان کرو نہیں بتاؤں گی تو میں نراز ہو جاؤں گا میں آپ کو بتاتی ہوں خوشبو نے حاخر ہار مانتے ہوئے کہا ہاں بولو کیا بات ہے شباس کا لہجہ کافی سنجید آتا وہ دراصل صاحب صبح میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا دل کا دورہ پڑا ہے ڈاکٹر اب دس ہزار پہ مانگ رہا ہے اسی وجہ سے پریشان ہوں خوشبو نے اپنے پریشانی بتائی بس اتنی سی بات پاگل اتنی سی بات کے لیے تم پریشان تھی اتنا کہہ کر شباس نے پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکالا اور اس میں سے پانچ ہزار کے نوٹ گن کر اسے دیتے ہوئے کہا یہ پانچ ہزار ہیں تم شام کو آ جانا پانچ ہزار میں اس وقت دے دوں گا اس وقت پانچ ہزار ہی تھے میرے پاس لیکن صاحب یہ میں کیسے لے سکتی ہوں خوشبو ہچکٹاتے ہوئے بولی اکلو کی بچی میں تم سے پہلے ہی کہا تھا دوست ہو وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے شباس نے جو خوشبو کو مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر پانچ ہزار پی پکڑ لیے سنیے حیدر اس رانہ آواز پر ٹھوٹک کر رکھا پھر ہرگانگی سے گھوما وہی برکہ پوش عورت کھڑی تھی جو صبح اسے بازار میں دکھائی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئی تھی جی جی بے اختیار حیدر کے موہ سے نکلا کیا آپ راشتہ کے بھائی ہیں نکاب کی قیت سے آزاد آنکھیں حیدر پر ٹکی ہوئی تھی جی ہاں حیدر نے جواب دیا تب ہی تو آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی شکل راشتہ سے بہت ملتی ہے وہ لڑکی مسکرائی آپ راشتہ کو جانتی ہیں حیدر نے لڑکی سے پوچھا جی ہاں بالکل لڑکی تیز لائجے میں بولی آپ کی سہیلی ہے وہ حیدر نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا حیدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی کی آنکھوں کے ذریعے کسی گھرائی میں گرتا جا رہا ہو کس نے تیزی سے گردن کو جھٹکا یہ آپ کی آنکھوں میں کیا جادو ہے حیدر نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا جادو کیا ہوتا ہے اور میں کیا آپ کو جادوگرنی لگتی ہوں وہ لڑکی ہنس پڑی آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ہے حیدر جواباً مسکر آیا یہ بات تو میری ساری سہیلیاں کہتی ہیں وہ لڑکی فخریہ لہجے میں بولی لیکن مجھ سے تو آپ کی طرف دیکھانے بھی نہیں جا رہا اس وقت صرف آپ کی آنکھیں نکاب کی قید سے آزاد ہیں حیدر نے کہا تو اس میں کیا ہے میں اپنا چہرہ بھی آزاد کر دیتی ہوں اتنا کہہ کر اس لڑکی نے اپنے چہرے کو بے نکاب کر دیا قید کی نکاب سے بلکل آزاد کر دیا حیدر کو حیرت کا ایک شدید جڑکہ لگا دل کی دھڑکنوں کی رفتار مزید تہز ہو گی اتنی خوبصورت لڑکی حیدر نے زنگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی آپ کہیں پری تو نہیں بھور تو نہیں حیرت کے عالم میں حیدر کے مو سے کئی تعریفی الفاظ نکلے تو لڑکی زورتار لکے کا لگا کر ہنس پڑی نہیں بھئی میں انسان ہی ٹھیک ہوں وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی لیکن انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کیا حیدر نے بظاہر پوچھا تم ظاہری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورت بھی ہو جہاں تک میرا دوسرے کے اللہ تعالی نے دنیا کی ساری خوبصورتی تم میں ڈال دی ہے حیدر خیرے نہ لاجے میں بولا بس کریں جناب اتنی زیادہ تعریف نہ کریں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی لڑکی بدتور مسکراتے ہوئے حیدر بولی تو حیدر بھی ہنس پڑا تم میری بھائن کو کیسے جانتی ہو تھوڑی دیر بعد حیدر نے پوچھا بچپن میں وہ میری کلاس میں پڑھتی تھی پھر پانچ فک کے بعد وہ سکول سے فارق ہو گئی ویسے ہم دونوں کے بیچ کبھی بات چیت نہیں ہوئی لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی تمہاری شکل دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم راشتہ کے بھائی ہو تمہاری شکل ہو بہو اس جیسی ہے لڑکی نے بتایا لیکن تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو اب وہ کی بار حیدر کے لہجے میں حیرانگی شامل تھی وہ میرا گھر پاس ہی ہے میں اکثر یہاں آتی رہتی ہوں رات کے وقت کیونکہ مجھے ایک میماری ہے لڑکی نے کہا وہ ساتھ میں وہ مسکرائی لڑکی نے کہا ساتھ میں وہ مسکرائی بھی تھی بیماری کیسی کیسی میماری حیدر حیران ہوا مجھے رات کو نین نہیں آتی اس لیے میں یہاں آ جاتی ہوں لڑکی نے مسکراتے ہوئے عجیب وجہ بتائی لیکن رات کے وقت ایک نوجوان لڑکی کا سنسان جگہ پر ٹیل بہت خطرناک ہے وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کا حیدر نے لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہا اب جب نین نہ آئے تو انسان کیا کرے لڑکی نے حیدر سے جواب چاہا گھر کے سین میں بھی تو ٹیلا جا سکتا ہے حیدر نے مشورہ دیا لیکن میرا پورا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہے لڑکی یہ کہتے ہوئے ہز پڑی لیکن کیا مطلب کوئی اور نہیں تمہارا اپنا حیدر حیران ہوا نہیں یہ کہتے ہوئے لڑکی کی آواز بھر آئی ماں باپ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے اوہ دکھ کے باس حیدر کے موزے نکلا اسے یہ سن کر کافی دکھ ہوا تو پھر تمہارا گزارہ کیسے ہوتا ہے صلاحی کا کام کرتی ہوں جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ ایک اکیلی جان کے لیے دو وقت کا کھانا بن سکے لڑکی نے کہا بہت دوخ ہوا یہ سن کر حیدر دل سے بولا آپ پریشان نہ ہوں مجھے اب ان دکھوں کی عادت سی ہو گئی ہے اب تو ان دکھوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے وہ لڑکی کھوے کھوے لہجے میں بولی کیا مطلب حیدر نے ماتے پر شکنے ڈال دی نہیں کچھ نہیں چھوڑ دو اس بات کو یہ بتاؤ کہ راشتہ کی شادی ہو گئی لڑکی نے موضوع بتلا کمال کی بات ہے ہم دونوں اتنی دیر سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا نام بھی نہیں معلوم حیدر نے پیشانی پر ہاتھ مار کر مارا تو وہ لڑکی ہکڑی میرا نام ماریا ہے لڑکی نے اپنا نام بتایا میرا نام حیدر ہے حیدر نے بھی اپنا نام بتایا راشتہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ویسے تمہارے بہن ہے کافی خوبصورت ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے بارے میں کیا خیال ہے یہ الفاظ حیدر کے مو سے بے اختیار نکل گئے تھے تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو حیدر دیرے سے مسکراتے ہوئے دیا ماریا اب فیکٹری کی طرف چلتے ہیں حیدر توکف کے بعد بولا ہاں چلو ماریا جواباً مسکرائی حیدر فیکٹری کی طرف بڑھا ماریا اس کے ساتھ چلی تو حیدر کے کانوں میں وہی جانی پیچھانی آواز پڑی چھن چھن ارے حیدر یک دم رکا اور پھر حیرانگی سے ماریا کی طرف دیکھنے لگا یہ چھن چھن کی آواز پازیب میں میں نے پہن رکھی ہے یہ دیکھو اتنا کہہ کر ماریا نے دونوں پیر حیدر کو دکھائے ماریا کے دونوں پیروں میں سفیت رنگ کی پازیبیں موجود تھی یہ تو یہ تم تھی حیدر نے کہا تو ماریا کھل کھلا کر ہنس پڑی ہاں بلکل میں ہی تمہیں روزانہ تنگ کرتی تھی ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیا ماریا نے پوچھا لیکن تم تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی حیدر کے لہجے میں اس دفعہ بھی الجن تھی وہ دراصل میں چھپ کر پاؤں زمین پر مارتی تھی دراصل تنگ کرنے کی عادت میری بچپن کی ہے میں اپنے ماں باپ کو بھی بہت ستاتی تھی ماریا ہنسے ہوئے بولی تب تو تم بہت شریل لڑکی ہو حیدر نے مصنوعی غصے سے کہا تو ماریا ایک زوردار کہکہ مار کر ہنس پڑی وہ دونوں اب فیکٹری کے قریب پہنچ گئے حیدر نے دیکھا فیکٹری کا دوسرا چوکیدار جو دن میں ڈیوٹی کرتا تھا فیکٹری کے باہر بے چینی کے عالم میں ٹھیل رہا تھا قدموں کی آٹھ پر اور پھر تیزی سے حیدر کی طرف پڑھا بے وقف کہاں چلے گئے تھے تم چوکیدار جس کا نام احمد تھا غصے سے بولا کیوں کیا ہوا حیدر نے حیرانگی سے پوچھا یہ پوچھو کیا نہیں ہوا نواب عالم گیٹ کے پاس آ کر کافی دیر ہورن مارتا رہا اور پھر میں اپنے کمرے سے اٹھ کر آیا تو غصے سے مجھ پر برس پڑا وہ تمہارا پوچھنے لگا مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں گئے ہو اس لیے مجھے یہاں کڑے کر کے چلا گیا اور کہہ کر گیا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو اس کے پاس پہنچو احمد نے ایک ہی ساس میں ساری بات کہہ دی وہ میں ابھی احیرت نے اتنا ہی کہا تھا کہ احمد نے اسے ٹوکا میں بات میں کرنا پہلے نواب صاحب کے پاس جاؤ نہیں تو بات میں وہ مجھ پر برس پڑیں گے میں نے تو ابھی حیدر کے مو سے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ حیرانگی سے ارگر دیکھنے لگا یہ ماریا کہاں چلی گئی کون ماریا اور اب کی بار احمد کے لہجے میں حیرت شامل تھی وہ احمد نے حیدر کی پوری بات کہنی نہ دی بکتہ ہے تیری مت ماری گئی ہے جا جلدی چلا جا ورنہ نواب صاحب اسمان کا غصہ اسمان پر پہنچ جائے گا حیدر نے پریشان نگاؤں سے احمد کی طرف دیکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا پھر وہ نواب کے کمرے میں داخل ہو گیا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک کمرے میں غصے کے آلمیں ٹیل رہا تھا اور دروزانہ کی طرح ایک نئی لڑکی بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی جس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر نواب حیدر کی طرف متوجہ ہوا اور پھر لڑکراتے ہوئے قدموں کے ساتھ حیدر کی طرف بڑھا حضب معمول نواب نے آج پھر شراب پی رکھی تھی سان دفعہ ہو گئے تھے نیچ انسان نواب حیدر پرستے ہوئے بولا وہ نواب صاحب دراصل مجھے لگا کہ کوئی مشہور کا آدمی اس طرف گھوم رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا حیدر نے جوٹی کہانی سنا دی بکواس کرتا ہے زلیل انسان تو یقیناً روزانہ رات میں اپنے گھر چلا جاتا ہے پہنے بنا رہا ہے نواب کا پارا عروج پر تھا نواب صاحب الزام مت لگائیے میں نے کبھی بھی جوٹی کے وقت گھر جانے کی نہیں سوچی حیدر سنجیدہ لہجے میں بولا میرے آگے زبان ہلاتا ہے گھٹیاں انسان ابھی نواب نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیدر نے غصے سے اسے ٹوکا بس نواب صاحب بس میں یہاں نوکری کرتا ہوں گلام نہیں بہت بستی کر لی آپ نے میری نکل جا دفع ہو جا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا نواب سیکھ پا ہو کر بولا یہ میں جاتا ہوں نواب صاحب مجھے بھی آپ کی نوکری نہیں چاہیے حیدر نے غصے سے کہا اور نواب کے کمرے سے باہر نکل گیا نواب اسے گالیاں دیتا رہا باہر آ کر حیدر رائفل اور گولیوں کا بیک ایک طرف پھینکا اور فیکٹری سے باہر نکل آیا حیدر کے دماغ میں انگاریں دیکھ رہے تھے اسے نواب پر کافی غصہ آ رہا تھا اگر ماں اور بہن کا خیال ذین میں نہ ہوتا تو شاید وہ نواب کو گولی مار دیتا حیدر غصے سے پھنکارتا ہوا گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر چھرپائی پر پڑ گیا صبح کے وقت ساری بات اس نے بہن اور ماں کو بتا دی بھائیہ آپ کو ایک دفعہ فیکٹری جانا چاہیے راشتہ نے حیدر کو سمجھاتے ہوئے کہا نہیں راشتہ اب میں اس گھمنڈی شخص کے ہاں نوکری نہیں کروں گا حیدر نے غصے سے کہا لیکن بھائیہ گریب آدمی کے لیے اتنی زید اچھی نہیں آپ اس نوکری کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں انسانے کے حساب سے نہیں بدلتا حیدر نے ماں کو لا جواب کر دیا ماں انسان کو رسک اللہ دیتا ہے انسان نہیں اور وہ کسی کو یہ دیکھ کر رسک نہیں دیتا کہ فلا بندہ پڑا لکھا ہے یا فلا انپڑ یا فلا غریب ہے ماں وہ ذات ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق رسد دیتی ہے انسان میں ضرور ذات تب کے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے لیکن اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا گفور و رحیم ہے گیر مذہبوں کو بھی رسد دیتا ہے کیڑے مکونوں کو بھی رسد دیتا ہے اللہ بہت بڑا باتشاہ ہے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اس نے میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا ماشاءاللہ بھائیہ آپ تو بڑے اچھی تقریر کر لیتے ہیں راشتہ مسکراتے ہوئے بولی باتیں نہیں راشتہ اللہ پر بروسہ ہے دوپیر کے وقت احمد آیا اور بولا تجھے نواب نے بولایا ہے نہیں احمد مجھے اب اس زلیل انسان کے پاس نکری نہیں کروں گا حیدر پختہ لہجے میں بولا واقعی اس نے تمہارے ساتھ زیعتی کی ہے خیر ایک نکری ہے تنخواہ بھی اچھی ہے اور سیڑ خود بھی اچھا ہے تجھے رہنے کے لیے ایک کوارٹر بھی دے گا احمد نے حیدر کو خوش خبری سنائی کرنا کیا ہوگا مجھے حیدر نے خوشی کے عالم میں پوچھا وہی جو نواب عالم کی فیکٹری میں کرتا تھا نائٹ چوکیدار احمد نے بتایا تو ٹھیک ہے میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں حیدر تیز لہجے میں بولا تو ٹھیک ہے جب میری شفٹ ختم ہوگی تو شام کو چلیں گے آج کی رات تیری جگہ مجھے ہی ڈیوٹی کرنا ہوگی شیعت مجھے نواب دو تین گھنٹے کی چھٹی دے دے نہیں تو کل چلیں گے احمد نے کہا تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سرحلا دیا احمد کو فارق کرنے کے بعد حیدر گھر میں داگل ہوا تو اس کی ماں نے بیچینی کے عالم میں پوچھا کون تھا بار بیٹا احمد تھا ماں حیدر نے بتایا تو کیا نواب نے تمہیں واپس ہلا لیا حیدر کی ماں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا ہاں لیکن میں نے انکار کر دیا حیدر نے بتایا کیوں حیران کی کے بعد حیدر کی ماں کے موہ سے نکلا میں نے کہہ دیا نا ماں کہ میں وہاں نوکری نہیں کروں گا حیدر نے کہا تو پھر کیا کروگے حیدر کی ماں بیزار لہجے میں بولی ماں نے کہا نہ اللہ کی رحمت سے امید ہونا نہیں چاہیے ماں میں نے کہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے حیدر نے مجھے ایک ملازمت کے بارے میں بتایا ہے تنکواہ اچھی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے اور مالک بھی اچھا ہے حیدر خوشی سے چیکتے ہوئے بولا یا اللہ تیرہ اللہ اخلاق شکر ہے حیدر کی ماں نے شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شام کو حیدر آیا تو وہ دونوں اس سیٹ سے ملنے چلے گئے وہ سیٹ اچھا آدمی تھا اس نے کل سے ہی نوکری پر آنے کا کہہ دیا حیدر نے احمد کا شکریہ آدھا کیا اور گھر آ گیا ماں بہن کو یہ خوش خبری سنائیں وہ بھی بہت خوش ہوئیں خانہ خانے کے بعد وہ چرپر لیٹ گیا اب ماریا نے اس کے خیالوں پر بسیرہ کر لیا تھا حیدر اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا مگر اسے اس کے گھر کے بارے میں ہوگی حیدر نے سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا یقینا وہیں کہیں ہوگی اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر آیا دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے پہ زوردار انداز میں دستک ہوئی حیدر چونکا کون ہے حیدر نے گھبراتے ہوئے پوچھا حیدر جلدی سے دروازہ کھولو میں ماریا کی سہیلی ہوں فاخرہ ایک تیز زنانہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی حیدر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور سامنے ایک درمیانی شکل کی لڑکی گھڑی تھی جلدی کرو ورنہ تمہاری ماریا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی وہ لڑکی حکلاتے ہوئے پریشان کون لہجے میں بولی کیا؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو سہی حیدر نے پریشانی سے پوچھا وہ نواب علم اسے اٹھا کر لے گیا ہے پاکرہ نے عجیب بات بتائی کیا؟ حیدر چلایا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا وہ دوبارہ گھر میں آیا اور ایک طرف پڑی کڑھاری اٹھا کر باہر نکل آیا جلدی چلو حیدر وہ کمینہ ماریا کو بے آبرو کر دے گا پاکرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی حیدر تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا اس کے گھر سے فیکٹری زیادہ دور نہیں تھی حیدر کے دماغ میں انگاریں دھیک رہے تھے آج وہ نواب علم کو ختم کرنے کے ارادے سے باہر نکلا تھا وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا حیدر چھوٹا گیٹ کھول کر تیزی سے فیکٹری میں داخل ہوا اور تیزی سے نواب کے کمرے کی طرف بڑھا قریب پہنچنے پر حیدر نے ایک زورتار لات دروازے پر ماری دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی جانب کھول گیا حیدر اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ نواب برہنہ آلت میں ماریا پر جھکا ہوا تھا اور ماریا اپنے بچاؤ کے لئے چیخ رہی تھی وہ بھی برہنہ آلت میں تھی مینہ زلیل حیدر چلایا تو نواب علم نے حیرانگی سے گسے کے علم میں اپنی طرف بڑھتے حیدر کی طرف دیکھا حیدر نے زورتار انداز میں کلہاری نواب کے سر پر دے ماری تیزدار کلہاری نے نواب علم کے سر کے دو ٹکڑے کر دی نوال علم کو چیخنے کا موقع تک نہ ملا ہاں ایک زنانہ چیخ ضرور حیدر کے کانوں میں پڑی جو پستر پر پڑی ماریا کی تھی حیدر نے ماریا کی طرف دے گا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھڑکا لگا پستر پر ماریا کے بجائے کوئی اور لڑکی موجود تھی دیکھو مجھے مت مارنا وہ لڑکی ہاتھ جڑتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی ماریا کہاں آئے حیرت کے بعد حیدر کے موہ سے خود با خود نکلا کون ماریا لڑکی نے پوچھا اس نے جلدی سے کپڑے پہن لیے وہی جس کی عزت یہ نواب کمینا لوٹنا چاہتا تھا حیدر نے زمین پر پڑی نواب کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا یہاں تو صرف میں تھی اس کے ساتھ میں اپنی مرسی سے ہائی تھی کیونکہ میرا پیشہ یہی ہے لڑکی نے حیرانگی کے عالم میں کہا حیدر نے کوئی جواب نہ دیا انواب کی لاش کو گھورتا رہا کہ وہ لڑکی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی حیدر نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش نہیں کی چلی چلو حیدر یہاں سے اچانک فاخرہ اندر داخل ہوت ہوئے تیز لہجے میں بولی ماریا کہاں ہیں حیدر نے پوچھا تم یہاں سے چلو تو سہی پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں فاخرہ نے حیدر کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا تو حیدر کو فاخرہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا پہلے مجھے بتاؤ ماریا کہاں ہیں حیدر گسے سے چلایا وہ باہر ہے فاخرہ نے کہا کیا حیدر ایک مرتبہ پھر چلایا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ مجھے سے نواب عالم کا خون کروا دیا نہیں تم نے نواب عالم کا خون کر کے اپنا انتقام لیا ہے اس لڑکی نے عجیب بات کہی انتقام کیسا انتقام حیدر نے فاخرہ کو گھرتے ہوئے کہا ہاں انتقام کیونکہ نواب عالم نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا اس لڑکی نے بظاہر حیدر پر بم پھینکا کیا حیدر پھر چلانے پر مجبور ہو گیا ہاں اس ظالم انسان نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا اس لڑکی نے تائید میں سر دھلاتے ہوئے کہا لیکن وہ تو ابھی حیدر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی فاخرہ نے اسے ٹھکا ہاں تمہارے خیال میں اور دنیا کے حساب سے وہ طیبی موت مرے تھے لیکن یہ اس حرامزادے کا کام تھا اب میرے ساتھ چلو ورنہ تم اس قتل کے الزام میں پھنس جاؤ گے حیدر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا وہ دونوں فیکٹری سے باہر نکلائیں کافی دور چلنے کے بعد حیدر رکا ہاں اب تم مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اور ماریا کہاں ہے حیدر نے پوچھا ماریا میں ہی تو ماریا ہوں فاخرہ نے کہا اور ساتھ ہی حیدر نے ایک عجیب منظر دیکھا فاخرہ کے چہرے کے خد و خال بدلنا شروع ہو گئے اب وہاں ماریا کھڑی تھی کی یہ کیا تم ماریا کیسے بن گئی حیدر گبرات امیس لہجے میں بولا میں ہی ماریا ہوں حیدر دراصل میں زندہ نہیں ہوں ماریا دوخ پرے لہجے میں بولی کیا مطلب حیدر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا حیدر میں ایک روح ہوں ماریا نے ایک خوفناک بات بتائی روح حیدر خوف کے باس اکلایا ہاں روح میرا نام ماریا نہیں بلکہ خوشبو ہے اس دفعہ ماریا نے حیرت انگیز انکشاف کیا میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں میرا نام خوشبو ہے میں ایک خانہ بدوشتی یہاں قریب ہی میری بستی ہے ایک دفعہ میری ملاقات اس نیچ نواب سے ہوئی میں اس دن ندی سے پانی کا گھڑا بھر کر لا رہی تھی میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آگئی بدحواسی میں میرا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اس نے مجھے گھڑے کے پیسے دے دی اور اپنا نام شہباز بتایا کچھ دنوں کے بعد میرے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہوگی ڈاکٹر نے دس ہزار پے مانگ لیے اتنی رقم تو میں نے حقیقت میں بھی نہیں دیکھی تھی دوسرے دن یہ کمینہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس سے کر دیا اس نے مجھے پانچ ہزار پے دیتے ہوئے کہا کہ شام کو میری فیکٹری میں آ کر پانچ ہزار پے اور لے جانا میں تو اس کی حوض بری نگاؤں کا مطلب نہ سمجھ سکی میں اس کی فیکٹری میں پہنچی تو گیٹ پر تمہارا باپ کڑا تھا چاچا جی شہباز صاحب سے ملنا ہے کیا یہ شہباز صاحب کی فیکٹری ہے نہیں بیٹی یہ تو نواب عالم کی فیکٹری ہے تمہارے والد نے کہا اسی وقت یہ کمینہ وہاں آ گیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور پانچ ہزار پے دینے کے بعد میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا میں نے کافی کوشش کی مگر اس کمینے نے میری عذر برباد کر دی اور مجھے گھلا گھوٹ کر مار دیا اس نے تمہارے والد کو اندر بلوایا اور یہ کیا مالک تمہارے والد نے حیرانگی سے میری لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ دراصل اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے اس نے ہکلاتے ہوئے بولا لیکن مجھے تو نہیں لگتا تمہارے والد نے اپنا خچہ ظاہر کیا میں نے کہہ دیا نا کہ اس نے خودکشی کیا نواب غصے کی حالت میں بولا اس لاش کو ٹھکانے لگا دو نہیں نواب صاحب میں اس گناہ کے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا تمہارے والد نے صاف انکار کر دیا تم انکار کر رہے ہو نواب دانت پیستے ہوئے بولا جی ہاں اگر میں نے اس لڑکی کو دفنایا تو میں اس گناہ میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا نواب صاحب تمہارے والد نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ یہاں سے نواب نے غصے میں کما کہا تمہارے والد صاحب گھر چلے گئے تمہاری ماں نے کافی پوچھا کہ وہ آج اتنی جلدی کیوں آگئے مگر تمہارے والد نے کچھ نہ بتایا ادھر نواب کو فکر لہا کوئی کہ کہیں تمہارے والد کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر دیں لہٰذا اس نے تین آدمی تمہارے والد کو مارنے کے لئے بھیج دیئے ان تینوں آدمیوں نے تم کو اور تمہاری ماں بہن کو بہوش کر دیا اور تمہارے والد کا گلہ گھوٹ کر مار دیا پھر تمہیں کام پر رکھ لیا میری روح انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی میرا اور تمہارا دشمن ایک تھا فرق صرف اتنا تھا کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں جانتی تھی اور تم اپنے دشمن سے انجان تھے میں نے اسے مارنے کے لئے تمہیں چنا اور تمہارے لئے میں نے ماریا کا روب دھارا تم میرے حسن کے جال میں فس گئے اس طرح یہ کمینہ اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن پولیس مجھے پکڑ لے گی کیونکہ کمرے میں موجود اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا ہے حیدر بولا قدرت جب مربان ہوتی ہے نا حیدر تو وہ سارے راستے خصاف کر دیتی ہے احمد واشرو میں گیا تو میں نے اسے چند منٹوں کے لئے بھیوش کر دیا اب وہ اسے ہوش آئے گا تو اسے یہی محسوس ہوگا جیسے اسے اونگ آگئی تھی جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو بدحواسی میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور کلہاڑی وہاں سے غائب ہے پولیس اس کیس کی چھانبین میں علشتی رہے گی مگر انہیں مجرم نہیں ملے گا وہ اس لیے کہ اس کیس کا مجرم ہے ہی نہیں اس کمینے نے تو اپنے کیے کی سزا بکتی ہے یہاں تک کہہ کر خوشبو خاموش ہو گئی پر میں تم سے محبت کرتا ہوں ماریا حیدر نے بولا مجھے معاف کر دو حیدر تمہارا اور میرا ملاب نہیں ہو سکتا کیونکہ تم ایک زندہ انسان ہو اور میں ایک روح ہوں مگر میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں اللہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی دے اور جس کا جو دل کی بھی خوبصورت ہو اچھا حیدر اب میں چلتی ہوں اتنا کہہ کر خوشبو وہاں سے غائب ہوگی حیدر خافی دیر تک اس جگہ کو گھرتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشبو خڑی تھی پھر وہ بوجل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو کیسی لگی آپ کی کہانی کہانی پسند آئیے تو برائے بھرمانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا